بندہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے نہیں کر پایا کرنے کے برامر اللہ تبارک و تعالیٰ سواب دے گا حدیث وَعَنَبِ حُرَيْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَال فَعَلَى رَسُودُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَجْرَ الْحَاجِّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَجْرَ الْمُعْتَمِرِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فَمَاتَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَجْرَ الْغَازِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ رواح التبرانی فِي الْمُجَمِ الْاوصَف تبرانی شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو حریدہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے کے لئے نکلا اور دوران سفر اس کی وفات ہو جاتی ہے گھر واپس نہیں آتا ہے گھر واپس نہیں آتا ہے حج نہیں کر پاتا ہے لیکن حج کی نیت سے گھر سے نکلا اور وفات ہو گئی قیامت تک اللہ تبارک و تعالی حاجیوں میں انہیں شمال کرے گا حاجیوں کا ثواب دے گا کتنا اہم عملہ ہے نیت کا عمل میں نیت کا کتنا اہم عملہ ہے عمل کر رہا ہے نیت کے اندر کھوٹ ہے عمل قبول نہیں نیت صاف ہے عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے عمل قبول ہے جو عمرہ کی غرص سے نکلا راستے میں اس کی وفات ہو گئی اس کی موت ہو گئی اللہ تبارک و تعالی قیامت تک عمرہ کا ثواب لکھے گا جو میدان جہاد میں نکلا جہاد کرنے کے لئے ایلہ کلمت اللہ کے لئے کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لئے راستے میں اس کی موت ہو گئی جہاد نہیں کر سکا لیکن جہاد کی نیت سے نکلا تھا قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اسے مجاہد کا ثواب دے گا اسے مجاہدین میں سے شمال فرمائے گا کس قدر عمل میں اخلاص کا دخل ہے کس قدر عمل میں اخلاص کا دخل ہے کہ عمل کرنے کے نیت سے آدمی نکلے عمل نہ کر سکے تو عمل کرنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی آتا فرما رہا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں